بائنانس کو بند ہونے میں رہ گئے ہیں دو یا زیادہ سے زیادہ تین دن باقی ایک ہی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر لیٹس پوز بائنانس بند بھی ہو جاتی ہے تو ہم تو بھس جائیں گے ہمارے اساسے جو بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں اپنی اپنی نویت کے ایکارڈنگ کسی کا دو سو کسی کا دو زار اور کسی کا بیس ہزار ڈالر تو ہم کیا کریں گے دوستو آپ کے سوال کا بھی جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا جو بہت اہم ہے اور ساتھ یہ بھی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی اگنس ایکشن لینے جا رہی ہے اور ایچ کرپٹو یوزر کو گھر سے پگڑ پگڑ کے نکالے گی اس کا بھی جواب اور تیسری چیز جو لوگ اس کا کمپیریزن ٹک ٹاک اور پب جی سے کر رہے ہیں اس کا جواب بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا اور اس کے بعد آپ ہو جائیں گے ایک دم سے خلقے کیونکہ یہ سارے سوال آپ سبھی کرپٹو یوزر کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور انہی کا جواب آپ کے اپنے ہی ذہن سے میں نکال کر آپ کے آگے پیش کرنے والا ہوں ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولیے گا کیونکہ یہ ہے سبسکرپشن کی اپشن سبھی چینلز پہ سبھی لوگوں کے لیے بلکل فری تو دوستو یہ کام تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے بڑھتے ہیں آپ نے موضوع کی طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اسمان حسنور آپ دیکھ رہے ہیں مکہ ٹیکن بزنس اب تو دوستو سب سے پہلا سوال سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ پریشانی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر لیٹس پوز آپ نے پاکستان میں رہتے اپنا پائناس اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ کو پاکستان میں کر دیا جاتا ہے اس ای سی پی جانب سے اس اپلیکیشن کو بین تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ٹائم دیا جائے گا سنگاپور میں ایک ٹائم ملا ہے ان کی جو ڈیٹ ہے وہ اکتوبر کی ایٹھنگ پوینٹی فائب یا ٹوینٹی سیون ہے ایکسپائری ہونے والی ہے اور ان کو ایک مہینہ دیا گیا تھا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو بند کرنے لگے ہیں اور ان کی جو ایسی سی پی سے ریلیٹڈ ان کی بھی ایک مونیٹرنگ پولیسی اور ایک ٹیم ہے اس نے اپنے عوام کو ایک اچھا خاصا ٹائم دیا تاکہ ان کی عوام جو ہے تکلیف کا شکار نہ ہو جائے ویسا تو ایل سلوہ ڈور میں بھی لوگوں کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ آپ کرپٹو یوز کریں اور ان کو پچاس سے سو ڈالر تک فری دیا گیا ہے سلوہ ڈور میں لوگوں کو بہت زیادہ سہولت پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ کیونکہ وہاں پہ اس کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ عمل آتے آتے بہت دیر لگ جائے تو لہٰذا آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا یہی جواب ہے کہ لیٹس پوز اگر پاکستان میں پائناس بین ہوتی ہے تو آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیا جائے گا یہ دو تین دن کی جو رنگبازی جو ڈراما چل رہا ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا پھر بھی اگر آپ اہمیت رکھنا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں کسی بھی آئے گئے کی بات کا تو آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی ویڈرال کروالیں اور پانچ چھ دن کے لیے سمجھ لیں دنیا سے وائ فائی چلا گیا اور پھر اس چیز کی پروانہ کریں کہ آپ کو ویڈرال کراتے ہوئے کتنا ندوسان ہوا دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ یہ اگر آپ میں ٹاپک شروع نہیں کر رہا کہ وی پین کی آپشن دنیا میں زندہ رہے گی کون سا وی پین لگا کر کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن اس کی ابھی ضرورت ہی پیش نہیں آنے والی لیٹس پوز آ جاتی ہے تو وی پین کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے اگر پاکستان میں رہ کر بھی اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں یا انگلینڈ میں رہ کر بنایا ہے پاکستان میں باندھ ہو جاتی ہے کسی بھی ملک میں تو میں آپ کو بتاؤں گا بلکہ کون سا وی پین لگا کر آپ نے اسا سے اپنے نکال لینے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس طرف کیوں جائیں آپ اپنے آپ کو سیف سائٹ رکھیں نکلوانا چاہیں ابھی نکلوانے اور پانچ دن کے لیے سمجھ لیں تنیا سے وائ فائے چلا گیا کرپٹو ہی ختم ہو گئی پانچ دن بعد دوبارہ آ جائیے گا جب ساروں کے موں کالے ہو جائیں گے دوسری بات لوگوں کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے وغیرہ بھورا ہو گئی یا مترک اور وہ پکڑنے لگی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپٹو کا کام پاکستان میں قریب دو سے ڈائی سال سے ہو رہا ہے تب بھی ان لیگل تھا آج بھی ان لیگل ہے یہ تب تک ان لیگل رہے گا جب تک حکومت کوئی بھی حکومت موجودہ کوئی بھی حکومت جو ہوگی حلیفہ وقت اپنے کندوں پہ تارے لگائے گا یہ کوئی بھی شخص ہو میں بھی اگر جا کر آپ لوگوں کے لیے اگر کیس لڑتا ہوں یہ کرتا ہوں تو وہ ستارہ امتیاز مجھے نہیں ملنے والا کیونکہ گورنمنٹ کی ایک پولیسی ہوتی ہے اور کیونکہ اس میں تاریخ رقم ہوتی ہے لیٹس پوز وغار زکا صاحب یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی میں اقتن کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا لیکن پوائنٹ میں نے لاس ویڈیو میں بھی اسی بات کو کیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں مت لوگ پہلے سے ہی پریشان ہیں ڈرے ہمیں ہیں لوگ کرپٹو کی طرف کیوں آئے اس لیے آئے کہ لوگوں کی حالات حراب ہیں لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ ان کو اور ڈراتے ہیں اور ڈراتے ہیں یہ غلط بات ہے لیٹس پوز گورنمنٹ کل کو کرپٹو کو لیگل کرے گی تو وہ کسی کو ہیرو نہیں بننے جائے گی یہاں پر تو وسیم اگرم جیسے سٹار کی بھی فیر ویل نہیں کی جاتی تاکہ اس کو سر کا خطاب نہ مل جائے تو ہمارے ملک میں ایک دوستو عادت سی بن گئی ہے اپنے سٹار کی ٹانگیں کیجنے کی مجھے اس سے کوئی پروبلم نہیں کہ کل کو بکار زکا کے نام سے کرپٹو گرنسی پاکستان میں جانی جائے اچھی بات ہے اللہ پاک نے جس کی عزت جس کے ساتھ جوڑی ہے اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا پوائنٹ کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے لوگوں کو ریفرل کے چکر میں مڈ رائیں آپ نے جب بائنانس کو مضارف کروایا اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں اتنا سٹرونگ ہو جاؤں گا کہ مجھے اپنا پوائن اور اپنی ایکسچینج لوچ کر کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے چھونا لگانے کا مزہ ملے گا تیسری بات اب لوگ بائنانس جیسے ارننگ پوائنٹ آف یو کو چھوڑ کر اس کا مقابلہ ٹک ٹوک اور پب جی جیسی بہودہ چیزوں سے کر رہے ہیں اب دیفنیٹلی میں پب جی اور ٹک ٹوک کے یوزر کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا وہ کر رہے ہیں بیسٹ آف لکھ اگر اللہ تعالی ان کو ادھر سے ارننگ دے رہا ہے بیسٹ آف لکھ لیکن اس کی جو تاثیر آتی ہے گھروں میں اس سے لوگوں کے پیرنٹس تک پریشان ہوتے ہیں ڈیٹس میں میں نے اسے ڈھوڑا گا ادر وائز میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تو دوستو سوچیں کہ یہ کتنے دن بند رہی تھی پاب جی ایک ہفتہ بند نہیں رہ سکی اس کی وجہ کیا ہے کہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے جو بچے تھے انہوں نے اپنے فادر کو ستایا کہ پاپا پاپا مجھے جلی جلی اوپن کروا کے دیں پاب جی اور وہ پاپا کون تھے وہ انہی اداروں میں لگے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی بچے ایسے کاموں میں جا کے تباہیاں بچاتے ہیں پھر ٹک ٹوک میں بھی اثر و رسوخ والے لوگ لگے تھے ٹک ٹوک کون نہیں دیکھتا سب سے زیادہ پاکستان کی گورنمنٹ میں ملوث لوگ ہی دیکھتے ہیں گورنمنٹ جوب کرنے والے ہی دیکھتے ہیں یہ دونوں چیتے پاب جی امیروں کے بچے زیادہ تھر کھیل رہے ہیں اور ٹک ٹوک غریبوں کے بچے کھیل رہے ہیں لیکن دیکھ امیر لوگ رہے ہیں اور اس کا مزاگ بھی اڑایا جاتا ہے اس کے اوپر بقائدہ ٹرولنگ بھی کی جاتی ہے تو دوستو اس کا مقابلہ بائنانس سے نہیں کر سکتے اگر آج بائنانس کو بند کرتی ہے ہماری گورنمنٹ ویداؤٹ اینی ایلٹی میٹم دیئے تو ذہن میں رکھئے گا کہ بائنانس میں اپنے ہی حکومتی لوگوں کے بہت زیادہ اساسیں چھپے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ جو کہ پوری گورنمنٹ آپ جانتے ہیں کسی کی بھی ہو کسی دور کی بھی ہو وہ ڈگرییاں تک نکلی رکھتی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے ایک ہی تو ادارہ ہے پاکستان میں جو ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے وہ ہے سیاست اور جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کا پیسہ اگر بائنانس میں ڈیجیٹل کرنسی میں ڈیفرنٹ والٹس میں میں ایک ہی کا ڈینڈوڈا نہیں پیٹنا چاہتا ڈیفرنٹ وہ ہزاروں والٹس ہیں ان میں اگر ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو یہ ایک دم سے تو بند ہونے والی نہیں آپ کو یقیناً اپنے حلال کے دو ہزار پچی سو پانچ ہزار ڈالر کی فکر ہوگی دس ہزار ڈالر کی فکر ہوگی لیکن ایک مرتبہ آنکھے بند کر کے سوچیں کہ اس کے اندر آپ سے بھی زیادہ آپ سے بھی زیادہ بحکومتی اداروں سے جڑے لوگوں کا پیسہ گوسا ہوا ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ ملک میں کسی کا بھی ملک ہو چاہے پاکستان ہو انڈیا ہو امریکہ ہو یو ایس سے ہو ہمیشہ گورنمنٹ کے لوگ ملوث ہو کر وہ چیز پاکستان میں لے کر آتے ہیں کبھی بھی سیویلینز نے آج تک ملک میں ایسی کوئی چیز ان نہیں کی جس کا تعلق غیر ضروری اور غیر خلاقی چیزوں سے ہو تو ذہن میں رکھئے گا چاہے وہ ہو وائگرا چاہے وہ ہو کوئی ڈیفرنٹ مطب ایڈکشن سے جڑی کوئی بھی چیز اسے پاکستان میں لے کر آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمارا کوئی نہ کوئی اثر اور رسوع رکھنے والا بندہ تو دوستو آج کی تاریخ نوٹ کر لیں پپ جی بھی اون ہے اور ٹک ٹوک بھی اون ہے ساری چیزیں یوٹیوب اون ہے فیس بک اون ہے جسے بہت کچھ احتجاج ہوئے سڑکیں جلائی گئیں روڈ جلائے گئے بلوگ کیا گئے تحریکیں جلیں لیکن فیس بک بھی اون ہے اونے سے پہلے ایک ہی ریگویسٹ ہوگی کہ آپ کو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بی پی این کام نہیں آئے گا اور اسے پپ جی کی کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ہمیشہ بند ہوگا اور اس سے ہمیشہ کے لیے تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان میں کرپٹو ہمیشہ کے لیے بین تو دوستو ایسا ہونے والا نہیں ہوتا ہے ڈر ہے کسی بات کا میری بات غلط ہے تو ویڈرال کے اپشن ابھی بھی موجود ہے دو سے تین دن اکورڈن ٹو دا گرو کرپٹو گرو فیک گرو یا جس طرح کے بھی لوگ ان کے نام ڈال رہے ہیں جس طرح کا جس کا ماننے والا ویسا تو میں آپ کو اس کی اگنس ایک سیجیشن دوں گا ابھی ویڈرال کر لیں اور سوچ لیں کہ چھے دن کے لیے دنیا سے وائ فائ کربٹو گرنس کبھی تھے ہی نہیں اجاز چاہتے ہوں اب تا بہتا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ آنے والے دنوں میں اکانومی سے جڑی کاروبار سے جڑی اور آن لائن ارننگ سے جڑی خیر اپڈیٹ ملتی رہی اللہ حافظ